موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالحکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو ملیریا بخار پر ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے ملیریا کی علامات اور علاج کے لیے آسان ٹوٹکے دوستو ملیریا ایک بخار ہے جو کہ ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے ایک اندازے کے مطابق دنیا میں ہر سال کئی لاکھ افراد ملیریا سے ہلاک ہو جاتے ہیں پچیس اپریل کو ہر سال جو میں ملیریا منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد ملیریا کے حوالے سے یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ ملیریا سے بچاؤ اور علاج ممکن ہے اگر چند احتیاطیں برتی جائیں دوستو ملیریا کا جرسومہ مادہ اینفلی میں پائے جاتا ہے یہ مچھر عام طور پر رات کو کاٹتا ہے یہ کسی انسان کو کاٹنے کے دوران اس کے خون میں جرسین منتقل کر دیتی ہے جہاں یہ جرسین بارہ دنوں میں افضیش پا کر خون کے سرخ کھلیوں کو تباہ کر دیتے ہیں اس مرض کا علاج ممکن ہے مگر یہ بگڑ جائے تو جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے دوستو ملیریا کا بخار سردی دے کر آتا ہے اور پسینہ دے کر جاتا ہے جب بخار چڑھتا ہے تو کپ کپی آتی ہے اور جب اترتا ہے تو پسینہ آتا ہے شروع میں کمزوری سردی کا احساس اور بخار ہوتا ہے چند روز تک بخار آتا جاتا رہتا ہے پھر ہر دوسرے اور تیسرے روز بخار چند گھنٹوں کے لیے آتا ہے اور باقی دنوں میں مرض کموں بیش ٹھیک رہتا ہے حاملہ عورتوں اور بچوں میں اس مرض کا حملہ سخت ہوتا ہے جن بچوں کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے ان بچوں پر اس مرض کے جرسیم جلد اثر انداز ہوتے ہیں یہ مرض دنیا کے ہر حصے میں پائے جاتا ہے خاص طور پر مشرق وسطہ کے ممالک میں مگر ایشیا اور افریقہ کے لوگ اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں ملیریا کی واضح علامات اس بخار میں مو کا ذیکہ کڑوا ہو جاتا ہے اور جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے جسم درد اور پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے مریض کا حازمہ خراب ہو جاتا ہے متلیاتی اور کہہ ہوتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کے بارے میں ملیریا کے جرسیم ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہوتے ہیں لہذا ہاسفتالوں میں گندی سرنج اور اوزار استعمال کرنے سے بچنا چاہیے مچھروں کی افضائش چونکہ ٹھہرے ہوئے پانی میں ہوتی ہے چنانچہ جہاں پانی کھڑا ہو وہاں جراسیم کش ادویات ڈیڈیٹی یا مٹی کا تیل اس پانی میں ڈال دینا چاہیے مچھروں سے بچنے کے لیے اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیوں میں باریک جالی لگوائیں گھر میں بقیتگی سے مچھر مار سپریہ ہونا چاہیے پانی کی نکاسی کے نظام کو درست بنانا چاہیے مریض کو زیادہ سے زیادہ آرام کرنا چاہیے الٹی ہونی کی صورت میں دواء اور گلوکوز انجیکشن کے ذریعے دیتے رہنے چاہیے اور مریض کو اپنے موالش سے مشورہ کر کے بہترین اور اچھی ادویات لینی چاہیے دوستو دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراز سے اگاہ رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں شکریہ